پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ بھی ان کے حق میں کو بہت زیادہ نہیں آئی تھی وہ معاملہ تب ہی پیچھے چلنا شروع ہوئے تھے تو پاناما پیپرز سامنے نظر آگئے پاناما پیپرز کے نتیجے میں نواز سٹیف کی ڈسکوالیفکیشن بھی ہوئی وزارت عظمہ سے اور وہ فور لائف ڈسکوالیفائی ہو گئے سکسٹی ٹو وان ایف اور اس کے بعد شاید خاکان وزارت عظمہ پر فائز ہوئے لیکن اس سرسے میں بھی پاکستان میں کچھ ایسی سیاسی صورتحال نہیں تھی جسے ہم کہہ سکیں کہ مستحقم ہے اور پاکستان اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے فیضاباد دھرنا ایک بڑا معروف کیس تھا ہمارے سامنے جس کے نتیجے میں بہت ہی سیاسی بیجگینی پیدا ہوئی لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن بھی پیدا ہوئی لوگوں کی جانے چلی گئی آج جب ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں تو پورے پاکستان میں کوئی بہت زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہے اور وہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ وہی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت وہی مذہبی جماعت جو ہے اس وقت دوبارہ پروٹیسٹ کر رہی ہے روڈز کے اوپر ہے ان کے ایک رہنما جو سینئر لیڈر ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سیاسی سطح پر آ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جہانگیر ترین جو سکسی ٹو ون ایف کے تحت فور لائف ڈس کالیفائی ہو چکے ہیں وہی کلاؤز جو نوازلی پر لاغو ہوتی تھی ان کے اوپر حکومت تحقیقات کر رہی ہے شوگر سکینڈل بڑا ایشو ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے یہ ایک بڑا گروپ طاقتور گروپ جو ہے جس میں تیس پینتی یا شاید اس سے بھی زیادہ عرقین صوبائی اور قومی کے ملا کر وہ اس میں ہو سکتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک سیاسی بے یقینی آپ کو ویسی ریفلیکشن اس کی آج بھی مل رہی ہے ہم اس زمانے میں خبر کیا کرتے تھے کہ ایک پینتیس عرقین قومی سملی کا گروپ چودری نصار سے ڈینر پر ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الہدہ سے گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس خبروں کے اوپر پی ایم ایلین والے ہم سے بہت خفا ہوئے لیکن ایسے ڈینرز ہوئے جس میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ایک ہم خیال والا تاثر دینے کی کوشش کی گئی وہ ہم خیال سامنے تو نہیں آیا لیکن پی ایم ایلین یقیناً اس سے کمزور ہوتی گئے ٹوٹی گئے اور بہت سے لوگ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی میں آگئے یا دیگر جماعتوں میں چل گئے کچھ الیکشنز آر گئے آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے ایک عام تاثر یہی ہے کہ مران خان کی حکومت کو نہ مریم ابھی گرانے کی پوزیشن میں ہے نہ بلاول گرانے کی پوزیشن ہے بلاول کے پاس تو سوائے سندھ کی جو تھوڑی سیٹیں ہیں ان کے پاس قومی اسمبلی کی وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے کہ کسی کو بھی مرکز میں ڈسٹیبلائز کر سکے پی ایم ایلین بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی نویت رہی تو اب کیا ہونے جا رہے کیا کوئی نئی چیز ہے کوئی نئی سیاسی بیج کی نہیں ہے بڑا پلوٹیکل چیلنج ہے جس کی ہمیں نظر ابھی نظر نہیں آرہا آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان سے آپ کا تعرف کرواتا ہے ہی باتیں ڈسکس کریں گے ڈاکٹر فیدوس آشے قوان ہمارے ساتھ ہیں آپ معاملے خصوصی ہیں اطلاعات کی پنجاب میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محمد زبیر صاحب فارمہ گورنر سندھ اور پی ایم ایل این کے سینئر رانوہ زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور عبدالحائید دستی صاحب مشیر ہیں وزیراعلا پنجاب کے یہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ گروپ جو جہنگیر ترین کی حمایت میں سرگرم نظر آتا ہے انہی میں سے ایک شخصی ہے دستی صاحب ہی ہے دستی صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا جہنگیر ترین کرپشن کی انکوائری فیس کر رہے ہیں اور حکومت کا چارج یہ ہے چارج یہ ہے کہ اپنے اصاسے بتائیں پیسوں کی تفصیل بتائیں اگر شوگر کے اندر پیسہ کسی ایسے طریقے سے کمایا گیا جو جائز طریقہ نہیں تھا تو اس کی وضاحت دیں تو آپ لوگ پھر پینتیس چالیس کا گروپ بنا کر ان کی حمایت میں کیوں سامنے نظر آئے اگر یہ بالکل جائز طریقہ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا مسائل ہیں اس سے نہیں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں لیکن جب وٹس اپ کے اوپر آپ کو میسیجز آئیں گی کہ ایوری کاسٹ آپ نے افیارز بھی دینی ہے اور ان کو ایک ٹارگیٹڈ کر لیں گی یہ لوگ کے وئی ایوری کاسٹ جنگی ترینہ میں بیہینڈ دی بارز چاہیے تو یہ چیز تو میرا خیالہ غلط ہے دیکھیں اگر آپ ایوری کاسٹ جنگی ترین بیہینڈ دی بار چاہیے یہ بڑی خبر ہے جی یہ لیکن یہ وٹس اپ میسیج کس نے بھیجا بالکل دیکھیں نا نہیں وٹس اپ دیکھیں نا جب وہ کورٹ سے باہر نکل کے انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی اس کے اندر انہوں نے کلیر کٹ بتایا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری جو انکیری ہے وہ فری اینڈ فیر ہوئی جائے یہ نہیں کہ اسلام پاس سے وٹس اپ میسیجز آئیں کہ جناب ان کے اوپر ایف آئی آر دے اب جو ایف آئی آر ہوئی ہیں ایف آئی آئی کی تین ایف آئی آر اس میں چینی کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے یعنی پرانی جو ان کی وٹس اپ میسیج کس نے بھیجے کہ جنگی ترین بیہینڈی بار چاہیے اور ایف آئی آر کرٹی جائے یہ وٹس اپ میسیج بھیجنے والا کون تھا دیکھیں یہ تو اترین صاحب بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس طرح میں ان کے ساٹھ ہے جب وہ بات ہوئی ہے اور ان کی بات تو جائز ہے دیکھیں آپ ان کو بہا کر دیں تو کیا اس کیا کہتا ہے ایک سیاسی اندازہ بھی تو ہوتا ہے اس میں دو جمعہ دو چار کر کے تو ہم یہ جواب نہیں دیں گے لیکن اگر سیاسی تجزیہ پوچھا جائے آپ سے تو آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ میسیج کس کی جانب سے ہے سر ندیم صاحب میں تو صرف اس چیز کے اس چیز کی خاطر جیکیٹی کے ساتھ ہوں کیونکہ میں نے ان کی قربانیاں دیکھیں اس پارٹی کے لیے مجھے میرا ضمیر کہتا ہے اور میرے میرے حلقیقی عوام کہتی ہے کہ آپ جو کچھ کچھ اچھا کر رہے ہو کیونکہ وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس مشکل حالات تو اس کے ساتھ اظہاری یک جاتی کے بلکہ میں تو چاہتا ہوں امراض خواہ بھی یک جاتی کا مظہرہ کریں دیکھیں کیسز چلتے رہیں گے وہ سامنا کھرتے رہیں گے ایک زمانہ تھا کہ پی ایم ایل این سے مریم نواز نے یہ الزام آیت کیا تھا کہ وٹس ایپ کے اوپر جی ایٹی بنائی گئی یہ مریم نواز نے پی ایم ایل این سے الزام آیت کیا تھا کہ وٹس ایپ میسیجز کے اوپر جی ایٹی تشکیل ہوئی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وٹس ایپ میسیج کے اوپر کہا گیا کہ جانگیر ٹرین ہمیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چاہیے اور اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے تو یہ کوئی کہانی دہرائی جا رہی ہے یہ نظیم صاحب آپ نے خود بھی سنا ہوگا یہ تو آپ نے خود سنا ہوگا اس میں تو میرا نہیں خیال کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے میڈیا کے پر بتائی دیکھیں نا یہ اگر چیز ہے تو یہ تو کم از کم ان کو بلا کے پی ایم صاحب کو پوچھنا چاہیے بھی آپ مجھے پروف دیں کس طرح یہ آپ کو پتہ لگا ہے کہ ویٹس ایپ کے اوپر آپ کے خلافے فی آر ہو رہا ہے یہ کوئی ویکٹرمائز کر رہا ہے یعنی ایک بندہ جس کی تھی دیکھیں نون لیگ دور میں جانگیر خان کی کوئی آج کی قربانیاں نہیں ہیں اس پارٹی کے لیے جانگیر خان اس دور سے شروع ہوئے جب اس اس ملک میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی دیکھیں کیا نون یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے گروپ میں کتنے عراقینیں قومی سملی ہیں اور کتنے صوبائی سملی ہیں انہوں نے پورا سر گروپ تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ لوگ رابطے میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی لوگ اس پارٹی کے اوپر مسلط ہو کے انہوں نے گروپ کر لی ہے اور آکے یعنی جن کا واسطہ ہی نہیں تھا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ ہی لوگ ہیں وہ آکے ان لوگوں کے اوپر آکے مقصد یہ دیکھیں کون مسلط ہو گیا پارٹی میں ویسے بتاتا کوئی نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو بدا رہا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ بیسکلی شراد اکبر صاحب اور وہ جو پرنسیپل سیکٹری ہے پرائیم نیسٹر صاحب کے آزم خان صاحب ان سب کے بارے میں ہر بندے کو تحفظات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کسی کو جرت دیتا ہے کسی کسی کو عمد دیتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھے کہ وہ کہیں گی جی ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ لوگ ہیں لیکن میں آج جو آپ کو برمنہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے شراد اکبر سے اور آزم خان سے سب کو تحفظات ہے علیم خان صاحب ندیم بھئی بری بات سنے ندیم صاحب بات سنے کہ علیم خان صاحب سوہ دن جیل میں رہے سبتین خان صاحب رہے اب وہ جب باہر نکلے آپ نے ان کو اٹھا کے دوبارہ سینئر منیسٹر بنا دیا وزیر فورس بنا دیا میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھے جس میں فردوس آشی قوان کے ساتھ علیم خان بیٹے تھے آپ صرف ان کا کچھ نہ کریں صرف چہرہ دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ لوجائے گا کہ ایک سینئر منیسٹر کا یہ حال ہے تو کیا ہوگا اس ملک میں کیا 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 ڈیلیوری ہوگی کون کرے گا یہ چیز ہے اور کل دوبارہ ان کی پیشی ہے اس میں بھی کتنے قومی سمبلی کے راکین اور کتنے سبائی سمبلی کے راکین تعداد بتا دیں مجھے اس دن تو تھے جی آٹھ ایم ایس تھے اس دن ندی بھئی اس دن آٹھ ایم ایس تھے اور اکیس ایم پی ایس تھے لیکن تعداد اب بڑھ چکی ہے کافی لوگ ایسے تھے جو دیکھ رہے تھے اب ان کو حوصلہ آگیا ہے کیونکہ وہ اتنی ہیوڈ ہیوڈ دیکھ کے تعداد اب لوگ میں اگر آپ کو کہوں کہ کم از کم پنتالیس ایم پی ایس آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ان کی جو ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ ہو کے دیکھیں جب یہ لوگ ساتھ چلیں گے تو کل پیشی پہ پنتالیس آپ کہہ رہے ہیں فورٹی فائیو ایم پی ایس کل ان کے ساتھ جائیں گے دستی صاحب کل پیشی پہ پنتالیس ایم پی ایس آ جائیں گے ندیم صاحب کل جو پیشی ہے نہیں نہیں کل نہیں یہ اچانک پیشی آئی ہے فائیو ایلی یہ کسی کو نہیں پتا تھا اگر آپ فائی کے اب سوالات کو چیک کر لیں نا جو انہوں نے اس دفعہ سوالات کو چیک کر لیں نا اس کے اوپر یہ جائیں گے تھے اٹھارہ تحریف جائیں گے میں دوبارہ آپ کی طرف فراؤں گا ڈاک صاحبہ کو پروگرام میں پہلے شامل کر لیں ڈاک صاحبہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو جواب دینی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ ویڈاک صاحب کے اوپر میسیج آیا کہ جہنگیر ترین ہمیں بہائنڈ دی بھار چاہیے ڈریکٹ انہوں نے یہ بات کہی آپ کا اس کے اوپر بہر راستی جواب چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالحیس صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین کارکون اور عودے دار اور ام پی اے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ان کے تحفظات یا گلے شکوے یا اس کے ساتھ جڑے جو ایک نیریٹیو جس کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے تمام طرح چیلنجز کے باوجود تمام طرح گلے شکووں کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے فیملی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی ایک خاندان کی مانند ہے اور خاندان کے افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف نکتہ نظر ہوتا ہے اور گھر کے اندر بھی اپنے سگے بہن بھائیوں میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پی ٹی آئی کے لیے خدمات ہیں پی ٹی آئی کو حکومت تک پہنچانے اور پی ٹی آئی کے اندر جس سنداز سے انہوں نے دن رات انتھک محنت کی اس پہ نہ عمران خان اور نہ حکومت کا کوئی رکن یا کوئی بھی عددار جو ہے ڈینائیک کاری نہیں سکتا نہ کی ہے ہمیں ان کی خدمات کا احساس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے نظریے کی آبیاری کرتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب نے جتنی بھی سٹرگل کی ہے وہ رول آف لا کے لیے کی ہے جتنا بھی انہوں نے ان تھا کوشنگ کی ہیں کافشنگ کی ہیں اس کا مقصد عمران خان کے نظریے کو امپاور کرنا ہے اور نظریہ کیا ہے ڈاکٹ سابر لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہے کہ جہانگیر ترین کوئی تفریق نہیں ہوگی ایک اہم رول ادا کیا لیکن یہاں پر الزام یہ ہے کہ وٹس ایپ کی اوپر میسج آیا ہے کہ جہانگیر ترین بھی ہائنڈی بھار چاہیے براہ راست سٹیٹمنٹ ہے نا افس اینڈ بٹس بھی کوئی نہیں ہے اس کے اندر تو وٹس ایپ میسج کون کر رہا ہے کہ جہانگیر ترین بھی ہائنڈی بھار چاہیے اور قوانین اور قوائد و ذوابت سے ہٹ کے کوئی ذاتی خواہشات کو ریفلیکٹ کی ہے تو اس کی تو کسی کوئی اجازت نہیں ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بھی قانون کا پابند ہے اور وہ بھی وہ قانون کو جب تک آپ یقصہ اطلاق یقینی نہیں بنائیں گے اور عمران خان کا یہی نظریہ ہے کہ ہم نے اپنے اور پرائے میں تفریق نہیں کرنی تو یہ ان کا جو جائز شکوا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو اویلویٹ کرنا ہے اور اگر واقعے کسی نے اس حوالے سے کسی ادارے کو سپیسیفک کوئی انسٹرکشن دی ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور وہ ان کا حق ہے کہ پارٹی کے اندر آتے ہوئے وہ انکوائری ہو اور دیکھا جائے کہ جو ان پر الزامات ہیں اور الزامات کے ساتھ ساتھ جڑا جو ایک قانونی راستہ ہے اس کے اندر تو ان کو کسی طرح بھی قانون سے ہٹ کے کوئی ریلیف نہیں ملے گا لیکن جہاں قانون سے ہٹ کے ان کے ساتھ کوئی انتقام پسندی کی سوچ ہے یا ٹارگٹ کر کے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو اس کی تحقیقات کرانا بھی اور حقائق کو جاننا جو ہے وہ بھی ان کا حق ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں یا ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں یا انہوں نے کرپشن کیا دیکھیں یہ تو ان کا نیریٹیف جو وہ کہہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہمارے جو موزز عراقین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کر کے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے لیکن وزیراعظم عمران خان اور مدودہ حکومت جو ہے وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے وکٹمائز کر رہی جس کے اوپر الزام آتا ہے انگلی اٹھتی ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سوالات کے جواب دینے لیے بلایا جاتا ہے جانگیر ترین نے پیسہ کمایا ہے شوگر میں یا یہ کوئی پروٹیکل وکٹمائزیشن ہے آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں میں بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی حقائق کو جانے میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں رائے جو ہے وہ جانگیر ترین صاحب کو اپنی ان عدالتوں میں اور ان عداروں میں دینی ہے جو ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں جو ان سے سوالات کر رہے ہیں جو پرسیپشن بھی کی جاری ہے زبیر صاحب آپ کی جماعت کو لگتا ہے کہ ایک گولڈن آپ کی جماعت کو لگتا ہے پی ایم ایل ایس کو لگتا ہے کہ ایک گولڈن اپرچونٹی آئی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی مجھے لگتا ہے کہ کر رہے ہیں ایک گروپ ہے جو کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے جھنگیر ترین کو آپ اس وقت مزا کر رہے ہیں وہی واتس ایپ کی کہانی بھی آ رہی ہے گروپ بھی سامنے آ رہا ہے تو آپ کو ایک پرسیپ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک تو ہمیں ظاہر ہے ہم اس کو بہت انٹرس کے ساتھ ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ پولٹکس کے کسی طرف بھی ہوں تو یہ ایک بہت بڑی ایک پولٹکل ڈیولپمنٹ ہے جو جہانگیر ترین صاحب کا فیکٹر آیا ہے اور ان کے ساتھ ایم پی از اور ایم ایس کرے ہیں فیضا صاحبہ کو میں یہ بتا دوں کہ بھائی بہن ایسے نہیں ہوتے کہ لڑائی کریں اور ایک دوسرے کو اندر حوالات کے پیچھے کروانے کی کوشش کریں یہ بھائی بہنوں میں اور خاندان میں نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کس خاندان کی بات کر رہی ہیں وہ ڈیریکٹلی کہہ رہے ہیں ابھی دستی صاحب کہ واتس ایپ میسج میں یہ ہے کہ حوالات کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں جانگیر ترین صاحب کو اور یہی بدنصیبی ہے اس حکومت کی کہ یہ اب اپنوں کو بھی اس لپیٹ میں لے رہی ہے جو انہوں نے پہلے ٹارگٹ کیا تھا اپوزیشن کو پی ایم ایل اینڈ کو اور دوسری پارٹیز کو اور واتس ایپ کا تو آپ نے ظاہر ہے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے یاد دلا دیا کہ واتس ایپ بھی میرا خیال ہے سب سے زیادہ خرابی ہے اس ملک میں کہ جب جی آئی ٹی بنی تھی تو اس وقت واتس ایپ کالیں ہوئی تھی اور اس کی کبھی انویسٹیگیشن ندیم نہیں ہوئی اتنا سیریس ہم نے الزام لگایا کوٹ میں کھڑے ہو کے الزام لگایا لیکن کسی نے یہ نہیں کرنے کی کوشش کی کہ جی لیکن آپ کے خیال میں وہ تو کہانی ہم نے بہت دفعہ دھو رہا ہے ابھی جھانگیترین کو جیل کے پیچھے بجوانے میں کس کا مفاد جڑا ہوا ہے ڈاکس صاحبہ نے کہا کہ پلی ٹی آئی کو حکومت میں پہنچانے حکومت تک پہنچانے میں جھانگیترین نے رول دا سب سے پہلے سب سے پہلے تو عمران خان کا ہے دیکھیں سب سے سب سے زیادہ تو ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ہے عمران خان کو عمران خان is a fascist person جو کوئی بھی ان پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے یا ان سے کوئی اس قسم کے راہیں جدا کرتا ہے تو وہ اس کو accept ہی نہیں کر سکتے اور انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے حالانکہ میں یہ بتا دوں کہ جب یہ جھانگیترین کو جس کیس جو ڈسکولیفائی کیا تھا اور عمران خان کے علاوہ اس میں عمران کو بچانے کے لیے جھانگیترین کو سزا دی گئی تھی کیس اصل جو اور عمران کے علاوہ عمران خان ظاہر ہے ان کے پھر پرنسپل سیکٹری ہیں اور پھر ہردل عزیز ان کے شہزاد اکبر صاحب ہیں شیخ رشید صاحب ہیں یہ سارے لوگ ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ پی ہیں کیا مسئلہ کیا ہے جو جھانگیترین کو جاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہیں مسئلہ ظاہر سے بات ہے یہ ہے کہ جھانگیترین اتنا پاورفل ہے کہ جھانگیترین اور باید اب یہ جھانگیترین ہم ہم یہ بلکل اس چیز میں نہیں ہم کہیں گے کہ جی ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں بلکل ہمیں بہت انٹرسٹ ہے کہ اگر وہ کھینج دیتے ہیں ان کی حکومت اور اس وقت جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ابھی تک آ چکے سامنے اگر وہ کھینج دیتے ہیں ان کی حکومت تو آپ کا اس میں مفاد جڑا کیا بات ہے تو عمران خان حضرت مجورٹی ان بوت نیشن اسیمبلی ان پنجاب اسیمبلی اگر وہ کھینج دیتے ہیں ان کی حکومت تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو بڑا تیج سے دیکھنے ایسے ہی ہوتا نا جب آپ کے پاس اتنے عرقین ہوں اگر دیکھیں نا میں دستی صاحب سے اس کا جواب لے لوں دستی صاحب آپ نے کہا کہ اکیس ایم پی اے ایک سو اٹھتر ملے تھے نا ایک سو اٹھتر میں سے آٹھ ملے تھے ایک سو اٹھتر اور فورٹی فائی ایم پی ایز اگر پیشی پہ جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ دس ایم پی ایز کی ٹوٹل اکثریت ہے صبحی سمبلی میں پنجاب کے اندر اور اسی طریقے سے ون سیونٹی سکس کے ساتھ تو مرکز میں جا ون سیونٹی ٹو سمپل مجوریٹی ہے تو یہ نمبر بڑا میننگ فول ہے آٹھ ہے میں نے اور اکیس ایم پی اے نیکس میں فورٹی فائی نامی آئے تو یہی نمبر بہت کافی ہے تو آپ کے پاس ادر پلوٹیکل آپشنز ہیں کھلی ہیں آپ کے پاس دستی صاحب سر ندی بھائی ایک بات بتا دو کہ اگر ہم ایٹی ایم پی ایس بھی ہو جائیں اسی ہو جائیں ہم نے پی ٹی ای کو نہیں چھوڑنا within the پی ٹی ای ہم نے ایفرٹ کرنی ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب جانگیر سیٹ کو ہو جاتا ہے تب خاموشی ہو جاتی ہے جب حفیظ شہ کا سینٹ کا الیکشن آتا ہے اور اس کو بلائی جاتا ہے کہ آپ آ کے ہیلپ کریں تو جانگیر ترین جب وہ وکٹمائز ہونے جالے پھر وہ آ جاتا ہے نظروں کے اندر basically within party دیکھیں ہر party کی اندر ایک ہوتی ہے آپس کی ایک لڑائی ہوتی ہے ہر مند ایک دوسرے کی یہ basically اس ٹائم جو ایک گروپ ہے وہ دیکھتا ہے اگر جانگیر تین گرفتار ہو جاتے ہیں آپ بتائیے کہ چیما کے لیے کافی لوگ گئے تھے اپنے شاید کا کان عباسی صاحب بھی گئے علیم خان بھی گئے کئی اور لوگ گئے شہباز شریف تھے میں آپ کو ایک بات ایک بات سر دنیو صاحب میں میں آپ کو جو بات بتاؤں نا جو سب سے خطرناک بات ہے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ علیم خان سبتین خان یہ behind the bars گئے یہ آگے باہر اب ان کا آپ چہرہ دے رہے party کو نہیں چھوڑا لیکن وہ ان کی مایوسی دیکھنے والی ہے اسی طرح جانگیر تری خدا لخواستہ اگر behind the bar چلا گیا وہ باہر بھی آ جائے گا لیکن پھر اس کا جو چہرہ وہ بھی دیکھنے والا ہوگا آپ جو میں خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کی political position کیا ہوگی کیونکہ جانگیر تری دیکھنے کے former prime minister گرفتار ہوئے شاید خاکان گرفتار ہوئے مفتا اسماعیل گرفتار ہوئے کلم بھی لست ہے شہباز شریف گرفتار ہوئے علیم خان گرفتار ہوئے سبتین گرفتار ہوئے تو اگر جانگیر تری یہی چیز تو دار دینے والی ہے آپ لوگوں کی political position کیا ہوگی جو ندیم صاحب ندیم صاحب یہی چیز تو ہے جو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے پرانے پائنرز سے وہ اس لیے داد کے مستحق ہیں کہ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے بعد جو انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا لیکن یہ ہے کہ وہ بچارے خاموش ہو گئے ہیں وہ بائیوس ہو گئے ہیں ان کے اندر جو جذبہ تھا پارٹی کا وہ ختم ہو گئے ہیں گیرینٹی سے کہہ رہا ہوں جانگی ترین پارٹی نہیں چھوڑے گا لیکن یہ ہے کہ خدا نخصہ وہ چلا جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ باہر نکل آتا ہے ڈرائی کلین ہو کے بلکل صاف ستھرا ہو کے پھر کیا ہوگا کیا اس کی ایفرٹ ہوں گی ویسے ویسے جوش ہوگا ویسے وہ کام کرے گا پارٹی کے لیے کبھی اور نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میں انڈیپینڈنٹ بن کے آئے ہوں میں نے اب پی ٹی آئی جوائن کی ہے مجھے اس لیے مجھے ایک بریک لینے ہے بریک لینے بریک سے واپسی پیٹھ سے اس کے اوپا جواب لیں گے بریک لینے ہی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جانگیر ترین کا گروپ کھینچ دیتا ہے جو ٹائم انہوں نے یوز کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کھینچ لیتا ہے تو ہمارے لئے ایک اپرشنیٹی ہے جس کو ہم بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں مریم نواز نے بھی آج ایک ایسا بیان دیا ہے اس سنوائیے کہ جی طرح جب تک آپ جانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے جب تک آپ جانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے اس وقت تک وہ شگر مافیا نہیں تھے جانگیر ترین صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ کال یاد کرانا چاہتی ہوں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں نون والوں کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ امیر کے کرن جاگتی نظر آتی ہے پی ڈی ایم تو فارغ ہو گئی ٹوٹ گئی لیکن وہ لگتا ہے کہ جھانگیر ترین والا گروپ ان کو امیر دلا رہا ہے ملک صاحب بات یہ ہے کہ زبیر صاحب ہوں یا مریم بی بی ہوں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص جو ہے وہ تنکہ تنکہ کٹھا کر کے آشیانہ بناتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس آشیانی کو نہیں جلاتا اور نہ اس کو بکھرنے دیتا ہے جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی جو بھی خواہش ہو کسی صورت بھی پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کریں گے اور وہ پی ٹی آئی کو تقویت دیں گے نہ کہ پی ٹی آئی کو کمزور کریں گے یہ جو سارے ان کے حفظات اور حدشات ہیں اس پہ پارٹی کی سطح پہ یہ ڈسکیشن چل رہی ہے کہ ہم ایک ریکنسلییشن کمیٹی یا گورنڈر صاحب اس حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ترین صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں یہ ریکنسلییشن کروائے گا کور جو ان کے حدشات ہیں گلے شکوے ہیں یقیناً اس کے لئے گورنڈر پنجاب صاحب کا ایک آپشن ہے دوسرا ایلڈرز آف تی پارٹی جو ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے ان کی جائز جو گلے شکوے اور تحفظات ہیں ان کو سننا چاہیے اور اس کو جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اگر کہ ان کو ٹارگٹ کر کے سپیسیفکلی نقصان پہنچانے کی کوئی سٹریٹیجی بنائی گئی ہے یا انہیں بیہائنڈ دی بار پہنچانے کیلئے کسی نیئے انسٹرکشن دی گئی ہے آپ ایک چیز ذہن میں رکھئے جانگیٹرین کو جتنا مرضی کہی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں جائے گا جتنا مرضی وہ لائلسٹ ہو لیکن اگر وہ جیل میں جاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی تیس چالیس پچاس عرب کی کرپشن کا چارٹ لگاتی ہے نیب اور انہیں پکڑ کے ان کو یا ان کے سابزادے کو گرفتار کرتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ آپ کے لیے اس گروپ کو انٹیکٹ رکھنا مشکل ہو جائے گا سیاسی جو جوڑ توڑ ہے نا وہ میکر بریک کی طرف لے جاتا ہے اور یہ وہ والی سیچوئیشن ہے ملک صاحب بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے بیانیاں کے ساتھ کڑا ہوتا ہے وہ عمران خان کے بیانیاں سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا کیونکہ عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ بغیر کسی تفریق کے اتصاب ہے اور بغیر کسی تفریق کے اتصاب میں ریاست مدینہ کا جو کانسپٹ وہ پاکستان کے اندر ایک رول موڈل کے طور پر مطارف کرا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہوتا ہے اور حاکم وقت پر اگر کوئی سوالی یا نشان اور انگلی اٹھتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے اور وہ جواب تلبی اگر ان سے ہو رہی ہے تو انہیں بھی اس قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے سوالات کا جواب دینا چاہیے اس میں بھی کہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ انتقام پسندی ہو رہی ہے مجھے انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے تو پارٹی پہ ان کا بھی حق ہے اور پارٹی کو ان کی بھی آواز سننی چاہیے اور ان کیسز کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور اگر حقیقت جو ہے وہ جہانگیر ترین اور جو ہمارے ساتھی اس بیانیاں کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے میچ کرتی ہے تو پارٹی کو از سرنو اپنی حکمت عملی کو نہ صرف اس کا جائزہ لینا چاہیے بلکہ اپنی صفوں کے اندر بھی ایسے افراد کو بے نکاب کرنا چاہیے تو اسی سے پارٹی مضبوط ہوگی اسی سے جو ہے ہمارا جو یہ پارٹی کا سٹرکچر ہے پولیٹیکل سٹرکچر ہے یہ انٹریکٹ ہوگا اور میں پورا مید ہوں کہ جو پارٹی کے ویلویشرز ہیں وہ جلدہ جلد اس حوالے سے انٹروین کر کے زبیر صاحب سے بھی پوچھیں زبیر صاحب یہ ایک بڑی دول میر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ڈاکٹر فیڈاؤس اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو سیاسی سوٹ آنا ہے اسی کا ایک ریلائیشن ہو وہ کہہ رہی ہیں کہ گورنر پنجاب جہاگیر ترین سے ریکنسیلیشن میں ایک اہم کردار ادا کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سلج جائیں گے یا آپ لوگ گراب کریں گے اپرچنٹی کیا ہوگا ایک تو ندیم ملک آپ کو پتا ہے ایک تفاہ بلٹ فائر ہو جائے نا تو وہ واپس نہیں آتی ہے وہ اپنے نشانے پر لگتی ہے اور انہوں نے بلٹ فائر کر چکے ہیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ریکنسیلیشن کس چیز کی ریکنسیلیشن ایک طرف آپ فائریں کاٹ رہیں تین فائر آپ کاٹ چکے ہیں کیسز آپ نے فائل کر چکے ہیں ریکنسیلیشن کس چیز کی پھر شہباز شریف سے ریکنسیلیشن کیوں نہیں کرتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے الزامات لگائیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے پہلے آپ فائریں کاٹیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت دو نمبر ہے آپ نے پریشر ڈالنے کے لیے جہانگیر ترین پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بیک سٹیج پر چلا جائے معافی تلافی ہو جائے اور اب آپ اس کے اوپر جا کے کہیں گے کہ ہاں جی الڈرز کی ایک ریکنسیلیشن کمیٹی بن رہی ہے یہ ریاست مدینہ ملک صاحب مجھے صبح صاحب سے یہ پوچھ لینے دیں کہ ترین صاحب نے ان کو کب ترجمان مقرر کیا ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کے ترجمان مقرر کب ہوئے ہیں یہ بتا دیں ذرا انہوں نے مرجم بی بی کے ساتھ ساتھ ترین صاحب کی ترجمانی کا کب سے بیڑا اٹھا لیا یہ ہماری پارٹی کا معاملہ ہے ان کو اپنے ساتھ پر ترین صاحب کی کریڈیبلیٹی کے سیرے سجانے کی ضرورت نہیں ہے پارٹی کے ان کے سپاکس پر آپ نے نہیں چھوڑا نہ انہوں نے چھوڑا آپ جسی بھی بار کا اٹھا لیں گے آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہونا اچھا ایک میری بات سن لیں نا آپ پریشان نہ ہو ترین کا اور شباز شریف کو نہ ملائیں آپس میں ترین کا اور شباز شریف کا کوئی میچ نہیں ہے اچھا میچ صرف ایک بات کرلوں اچھا سن تو لیں آرام سے حوصلے سے باتیں سنیں ریاست مدینہ کی بات کر رہی تھی نا ریاست مدینہ میں جو سوال آپ نے پوچھا نا کہا نا کہ ریاست مدینہ میں جو سوال پوچھتا ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکبر ایس بابر تو پارٹی میں اس وقت تھے ہی نہیں اس لئے ان کو سوال ہی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے ساڑھے چھ سال کے بعد آپ نے یہ پوزیشن لیا ہے کہ وہ سوال نہیں پوچھ سکتے فورن فنڈنگ کیس میں کیونکہ وہ اس وقت ممبر نہیں تھے جب انہوں نے کیس فائل کیا تھا جہاں تک ترین صاحب کی بات ہے آپ نے یہ کہا ریکنسلیشن کمیٹی کس چیز کی ریکنسلیشن یا تو انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو پھر کیس چلنے تھے آپ کو کہہ ڈر خوف ہے ایف آئی آرے ہیں آپ نے کار دیئے کیسز آپ نے بنا دیئے اب آپ کہہ رہے ہیں ریکنسلیشن ریکنسلیشن کس چیز کی ہوتی ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس کے ساتھ ریکنسلیشن کس چیز کی ہوتی ہے اس پہ ریکنسلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ دوسرا ورین ہی وہ بھی سننا جائے تو ہم نہیں کہتے ہیں انتقام ہو رہی ہیں کیسیز کو راتنے کی بات نہیں ہو رہی نہیں آپ کے تو سریں آپ سیاہ کاریوں کالے کرتوط سپریم کورٹ نے سیٹیفائی کر کے مہرے لگائی ہیں کہ آپ سیٹیفائیڈ چور بھی ہیں اور آپ نے یہ سارا جو ہے آپ کو سزائے ہوئی ہیں تو آپ سے کیسی ریکنسلیشن تو جہانگی درین پر بھی مہر لگائی ہے نہیں تو جہانگی درین پر کو سزا ہوئی ہے جہانگی درین کو ڈسکولیفائی کیا سپریم کورٹ نے تو پھر ابھی ڈسکولیفائی کس لیے کیا ہے پھر کس لیے ڈسکولیفائی کیا ہے ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل محاس پہ ڈسکوالیفائے ہوئے ہیں جہانگی طریق پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اچھا پولیٹیکل محاس پہ ڈسکوالیفائے ہوئے ہیں اچھا یہ آج ملک صاحب آج ہمیں پتہ چلا ہے فردوس صاحبہ سے کہ سپریم کورٹ نے اس لیے ان کو ڈسکوالیفائے کیا تھا وہ پولیٹیکلی غلط بیانات دیتے تھے یا پولیٹیکلی غلط باتیں کرتے تھے آج فردوس صاحبہ نے کیونکہ یہ چیف جسٹس رہ چکی ہیں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جہانگی طریق کو کرپشن بنی اس داستان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا آپ ایکسپلین کر دیں نا آپ نے ابھی کیا کہا ہے کسی بھی پبلک آفز کے لیے آپ بتا دیں کیا کہا ہے کسی لیے ڈسکوالیفائے کیا تھا آپ بتا دیں کسی لیے ڈسکوالیفائے کیا تھا جہانگی راج کماری کو کیا گیا آپ بتا دیں جو بھی پولیٹیکلی اگر وہ کسی پولیٹیکل پوسٹ پہ نہیں آتے پولیٹیکل لینڈ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا سکتے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر ان کا رول تو مائنس نہیں ہوا نا میرا کہنے کا یہ مقصد ہے بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے ڈاکٹ صاحبہ نون لیگ والے اس کو انجوائے کریں گے اس پوزیشن کو وہ تو اس کے اوپر اور کھیلیں گے کیونکہ نواز کی انجوائے نہیں کریں گے یہ ناکبزہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ دوارہ اس پہ بات کہتے ہیں ہمارے ساتھ رئیے گا جی بلاول بھٹو نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا جو پریکٹیکلی پی ڈی ایم کے اختتام کا اعلان ہی کہنا چاہیے دکھائیے گا جی ہمارے ساتھ رکھائیے دکھائیے کنڈکٹ ایکشین اکشین دکھائیے 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 دلہ روسی پہلو چاہیے دکھائیے دکھائیے د hemos پارٹی سے مفامت کر لیں اور نون والوں کو چاہیے جہنگی ترین کے گروپ سے مفامت کر لیں دیکھیں آج جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو بیانیاں تھا اس کا جو خودکش بیانیاں جو ہے وہ کرونا نے جس طرح اس کی جان لے لی ہے اور الٹی میٹلی یہ بیانیاں اپنی موت آپ مر گیا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پی ایم ایل این کو سوچنا ہوگا کہ مریم بی بی کی اس ہٹ درمی زید اور انا پر مبنی سیاست جو ہے وہ پہلے اپنے والد صاحب کو بند گلی میں لے کے گئیں پھر الٹی میٹلی پی ڈی ایم کے لیے بھی ایک عذاب بن کے نازل ہوئیں اور پی ڈی ایم کو بھی کرچی کرچی کرنے کا باعث مانگی کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو انگیز کرنا چاہے گی آپ نے این پی آپ نے این پی کی اگر سٹیٹمنٹ سنی ہوگی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان کے جالی راج کماری کے درمی زید کی وجہ سے کیا پی ٹی آئی چاہے گی پیپلز پارٹی کو انگیز کرے دیکھیں ایسی نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے تو جو وزیراعظم پاکستان ہے وہ انہیں نہ کوئی پریشرائز کر سکتا ہے نہ کوئی بلیک میل کر سکتا ہے اور نہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کمپرومائزز کرتے ہیں انہوں نے ایک جو گول سیٹ کیا ہے جو ان کے ابجیکٹیوز ہیں جو ان کا روڈ میپ ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ان کا مشن ہے وہ اس کی طرف گامزن ہے اور پیپلز پارٹی کے جو آہ ادائیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ اس کا کنچت آنی ہے ٹائم ٹھوڑے میں جلدی آگے چلنا چاہوں گا زبیر صاحب سے بھی اس کا جواب دے لوگ ہم ان کو خود ہی اپنے بوجھ کے تلے دبنے دیں گے اور آپ نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے آج وہ شوکاس پھاڑ کے ایک دوسرے کو ملیہ میٹ کرنے کیلئے بتائیے اب آپ کیا کریں گے پیپلز پارٹی سے معافی مانگیں گے یا جے کرٹی کے گروپ کے ساتھ جا کے جپری ڈالیں گے کیا کریں گے بس کرتے ہیں یار دو چیزیں پہلے تو ان کو یہ بتا دیں کہ اے این پی نے اس کے بعد این اے ٹو فور نائن میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ میں جلسے کر رہے ہیں تو پہلے یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ اے این پی نے پتہ نہیں کیا دھماکہ کرتی سر پی ٹی آئی دوسری بات یہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگیں گے بلاور کے مطالبے پہ یا جنگی ترین سے جپری ڈالیں گے کیا کریں گے امران خان نے یہ کہہ دیا امران خان نے یہ کہہ دیا سوری پھر سے سوال پوچھیں سر پیپلز پارٹی سے معافی مانگیں گے یا جنگی ترین پی ٹی آئی بن جائے گی اور پھر دوس آشک صاحبہ جو ہے دیکھتی رہ جائیں گی جنگی ترین پی ٹی آئی بن جائے گی سارے میمبرز ادھر سے اٹھ کے ان کے پاس چلے جائیں گے یا انف میمبرز جنگی ترین کا اب جو میرا خیال ہے اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ امران خان کو کرانا پنجاب اسیمبلی میں بھی کرانا سبیل پھائی کہ آپ کو پی ٹی آئی کی فکر زیادہ ہے پی ایم ایل این کی فکر کام ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی فکر ہے وہ حکومت ہے اس کے پاس بائیس کروڑ عوام چکی میں پس رہے ہیں مشکل میں پس رہے ہیں کیوں نہیں فکر ہوگی ہمیں پی ٹی آئی کی غربت بے روزگاری مہنگائی آپ میں تباہی میں چاہیئے اور کہہ رہیے کہ پی ٹی آئی کی یہ آپ کی حمزہ جو میچ چل رہا ہے اس کی فکر کریں پی ٹی آئی کو ہم سمال لیں گے ہمارے گھر کا معاملہ ہم ام سمال لیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں آپ اس کی فکر نہ کریں کوئی میچ نہیں چل رہا کوئی میچ نہیں چل رہا کبھائی مانگے گے یا نہیں آہ آہ آخری ایک جملے میں جو کہ پی پلز پارٹی سے معافی مانگیں گے پی ای ایم ایل این نہیں جی کس چیز کی معافی مانگیں گے مطلب معافی مانگیں گے پی ڈی ایم کا اگر سٹرکچر نہ ہوتا وہ کہہ رہے ہیں بلاول کہ جی پی ڈی ایم کو پارٹی نہیں ہے تو پھر وائس پریزرنٹ سینئے وائس پریزرنٹ جنرل سیکرٹری کس لیے تھے اسی لیے تھے نا کہ ایک سٹرکچر بنایا تھا کہ تاکہ وہ ساری ایک پارٹی کی طرح کام کر سکیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیفرنس آف اپینین نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ معافی کم تازبہ مسترد کرتے ہیں آپ وہ الگ الگ جماعتیں تھے جو الگ الگ جماعتوں کا سیکرٹری جنرل ہوتا ہے ایبسلوٹلی مسترد کرتے ہیں مزدکہ خیز بات ہے محمد زبیر صاحب اور ڈاکٹر فردوس آشک بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ